آج ایپرل کا مہینہ ہے دوہزار تیس دوہزار بائیس اور اگر آپ ماضی کی طرف پچھلے سال کی طرف نظر دھڑائیں تو اس وقت آپ کی پارٹی کی ساری قیادت جو تھی وہ جیل میں تھی میں شباز شریف حمزہ شباز 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 جو اس وقت پاکستان کا وزیر آدم ہے اور حمزہ شباز حمزہ شباز جو ہے وہ پنجاب کا وزیر آلہ ہے ہم تینوں ایک ہی جیل میں کوٹ لکھتک میں کہہ چھتے ہیں پنجاب کا قریبت انیس بیس مہینے ہو چکے تھے شباز شریف صاحب کو بھی آٹھ دس مہینے ہو چکے تھے اور مجھے چار پانچ مہینے کے گزارتے ہوئے بیٹھ گئے تھے یہ رب العزت کی میرمانی ہے اور کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمارے بوسرے ساتھی جس میں شاید عباسی صاحب تھے ساد رفیق صاحب تھے رانا سنا اللہ صاحب تھے ایک لمبی تیفہ رسط ہے حاصل اقبال صاحب تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی یہ آئے گا اور نہ صرف یہ ہے کہ ہم قید سے رہا ہوں گے بلکہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ ہمارے اوپر ایک شخص نے اپنی ذاتی یا نا کی تسکین کے لیے مقدمات بنائے جو بے بنیاد تھے اور عدالتوں میں وہ ثابت بھی دو دو تین تین سال گزرتے گزرنے کے بعد جون ثابت نہ ہو سکتے رب بگلا اللہ تعالیٰ نے میرمانی کی کمال میرمانی کی احسان کیا ہم پہ کہ حکومت جو اس وقت کی وہ خود بخود تتر بتر ہونی شروع ہو گئی وہ سو فیصدی اللہ تعالیٰ کی میرمانی ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ ہمارا قائد نواز شریف ہماری باقی قیادت استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑی رہی اور ظلم کا مقابلہ کیا ہماری صرف اور صرف اور یہ ممکن ہوا آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا کوئی کارکون نہیں ٹوٹا ہمارے کارکون جو ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے رہے استقامت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اپنے قائد کی طرح چڑاسی ہمارے ممبر نیشنل سیمبلی میں تھے اللہ تعالیٰ ان کو عجل عظیم عطا فرمائے کسی کا قدم نہیں ڈگمگایا چار سال کے عرصے تک ایک ایم ایڈے نے جس کے مطلق یہ بات جو ہے افوا بھی جو ہے مشہور ہوئی ہو کہ اس نے یا پی ڈی آئی نے اس سے رابطہ کیا ہو یا اس نے پی ڈی آئی سے رابطہ کیا ہو چٹان کی طرح جو ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ کھڑی رہی چٹان کی طرح یہ حوصلہ ہمیں نواز شریف کی استقامت نے دیا اس کے حوصلے نے دیا مریم نواز کی جرت نے دیا حمزہ شواز شریف کی صبر نے دیا اور شواز شریف کے حوصلے کی میں داد دیتا ہوں میری ساتھ والی بہرک میں ان کا سیل تھا جس رات مجھے وہاں میں نیب کی قید سے جیل میں منتقل کیا گیا تمام قومی اداروں کو اپنی ذاتی سیاست اور اتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کیا ایک وعدہ بتا دے جو اس نے پورا کیا ہو وہ پچاس لاکھ گھر اور کروڑ نوکریاں اٹھانوے کروڑ پیاں گھر سے بنی گالا سے پرائیم لیسٹر آفس میں تھے آنے کا جو ہے صرف ہیلی کارٹر پر خرچے ہوئے خود جو ہے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹا ہے انہوں نے اس نے اور ان کے ہوائیوں نے نوکا نو ککڑیاں دے کٹے ہیں مگر لاکھے پیار توکے چھوک کر دے آرگومنٹ کو جو ہے نا سیاسی رکھیں اے جنہی توزی کا لکی تھی ہے نا گاڑی رکھیجے تمام طرح عدارے جو ہے عدلیہ کی تحضیق کی کہنا راتی پارا ہوئے کہ وہ دعوتاں کھولی ہیں جی پہلے کوئی پچھکے کھولنی آنے سولہ سولہ گھنٹے ہم اسیانڈری میں بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد جن کے کندوں پر چڑھے کے آیا تھا ان کو گھنی دیتا جنہوں نے اس کی اوقات بنائی تھی آپی تے مسورہ شہین کو آ رہے ہیں یاد ہوگا آپ کو بیستر لوگوں کو نہیں یاد ہوگا میں 23-24 سال پرانی بات کر رہا ہوں یہ پہلا لیکسن لڑا تھا 97 میں تو مسورہ شہین نے اس کی زمانے ضبط کروانی تھی آپی بھی نہیں سیوجی تھی لیکن اے نمبر وہ آتا سیم پھر دیکھو کھڑی پکڑوں گی اس کو سیاست سیاست کا رنگ نہ دیں یہاں اس شہر میں میں پھر واپس اپنی شہر میں آتا ہوں ہم نے یہاں میں بچھلے تین چار مہینوں کے اندر 23 یونین کانسلوں میں اعتماد کی یہ ابھی باقی ہیں 6 یونین کانسلوں سے باقی ہیں انشاءاللہ آنے والے جنوں میں ربضان کی ویعث ہے اور یہ اعتماد کی تحریر کی ویعث ہے اس چیز کو ہم نے روکا تھا لیکن دوبارہ میں نے قیادت کو کہا ہے کہ باقی جو یونین کانسلوں میں بھی استعمال کریں ہم کہتے تھے الیکشن کراؤں تو کہتے تھے ہم نے تو یہ پانچ سال نہیں اگلے پانچ سال بھی پورے پرانے ہم لیکشن کیوں کروائیں تو ان کا نہیں لیکشن کراؤں یہ شان کو کچھ بولتے ہیں دوبارہ کو کچھ بولتے ہیں صبح کچھ بولتے ہیں میں نے آج سے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بیٹھا میں نے کہا یہ اس نے عدم اعتماد کی تحریر کامیاب ہو جانی ہے انہیں پچھ دلمہ پیجن ہے انہیں کہنا میں نے کیا آئیں انہیں وکڈا پورے لینے ہی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا وہ پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے میں حرف نیت میں مار ہو گیا یہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں کیسے کیسے عوضوں میں فائز ہو گئے ہیں اس میں بھی تو سبق ہے جو ہمیں دیا گیا ہے یہ چھوٹے لوگ جو ہیں بڑے عوضوں کے اوپر فائز ہو گئے ہیں فراخ دلی نہیں رہی کشادہ دلی نہیں رہی آپ سے درخواست آیا کہ فراخ دلی سیاست میں پیدا کریں کشادہ دلی پیدا کریں کریڈے سزن کو نکتہ چینی کو برداشت کرنا سیکھیں وقت آنے پہ ضرور وہ توڑ جواب دیں لیکن آرگومنٹ کے ساتھ بے حرمتی ہوئی ہے اس مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے جس میں روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بہت سے یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی ہے ہمارا ایمان میں وہاں پہ سیاست جو ہے وہاں پہ گالی گالی ننگی گالی ہیں دیں گے مسجد کے ننگی گالی ہیں دیں گے یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے اور نہ ہی ہے ہمارا طور طریقہ ہے کہ ہم اس کے مقدمات بنائیں اور تاکہ کہہ سکیں وہ کہہ سکیں یہ ہمارا ہمارا سیاسی انتقام لیا جانا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی چند قدم پہ ان کا روضہ ہو اوپر سب گندرد ہو اور نیچے گالیاں نکاری جائیں گے وہ بخشے جائیں گے تو اس میں میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ مالک اسام لے گا اس کا اپنے پیارے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اسام لے گا وہ مجھے کسی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں سیاست بیچ میں ڈالوں گا تو اس مسئلے کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوگا میں نے اپنی پارٹی نیڈرشیپ سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ نہ کریں گرفتاری ہیں یہ قانونِ قدرت ہے جس نے پچھلے سال ایک کیا قیدی کو آج وزیرہ کا منا دی ہے اس کے تو ہاتھ میں سب کچھ ہے جو عمر جی کر لے اس میں تو چھوڑ کر دیکھو قانون کی قدابوں کا سہارہ لینے کی کیا ضرورت ہے پرچوں اور تھانوں کا سہارہ لینے کی کیا ضرورت ہے اس میں چھوڑ کر دیکھو اس حدالت سے رجوع کرو کہ تیرے پیغمبر کے روزے کے نیچے اور اس کی مصر میں یہ بات ہوئی ہے گالییں دی گئی ہیں سیاسی تماشا لگایا گیا ہے بجائی یہاں تھانوں میں درخواست دینے کے اس کو درخواست دیں تو یہ آنے والا وقت جو ہے یہ جدوجود کا وقت ہے ہماری خاتین یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں بھدور بیٹھے ہوئے ہیں یہ جنگ جو ہے یہ آمین لگنی پڑے گی اللہ تعالی نے ہمیں فتح دی ہے الیکشن کم ہوں گے کیسے ہوں گے ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ آئین کی گویب بالا دستی قائم ہوگی جو بھی اس ملک میں ہوگا آئین کے مطابق کانون کے مطابق ہوگا کسی کی ذاتی خواہش ٹیٹیٹ نہیں کرے گی نہ عدالتوں کے لیے نہ پارلیمنٹ کے اوپر نہ اسٹیگلشمنٹ کے اوپر نہ بیورکریز کے اوپر ذاتی خواہشات جو ہیں وہ قومی مفاد کے تابعہ ہوں گی آئین کے تابعہ ہوں گی کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ وہ آئین سے مالاتار ہے تو یہ اس کی بھول ہے اس نے سوچا کہ یہ آئین سے مالاتار ہے اس نے ڈیڑھ دو مہینے کے بعد میں کے اندر بار 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 آئین کی جو ہے اخلاف فرضی کی آئین کو سیبرٹاج کیا آئین کو جو ہے پاوال کیا ہم چاہتے تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنا سر کجھے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا عوام کی عدالت دے یہ سارا معاملہ عوام کے ہاتھ میں جائے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام فیصلے کریں کوئی فرد وہاں یا کوئی ادارہ فیصلے نہ کرے طاقت آپ کے پاس ہے آپ فیصلے کریں وہ کہتے تھے کہ ہم پانچ سال کے بعد دس پانچ سال اور دلاریں گے انسان بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے میں نے بھی زندگی میں بڑے منصوبے بنائیں وہ شخص جو ہے اس نے اپنی بہن علیمہ خان صاحبہ کا اتنا دفعہ نہیں کی تا جتنا ہوں گوگی کا کسی دفعہ تھا علیمہ خان صاحبہ کا وہ پکڑا گئے تھا جائے دا جو ہے امریکہ کے اندر اس نے دفعہ نہیں کیا تھا ایک بھی بیان نہیں دیا تھا باقی تمام طرح فسلیٹی کوانین وغیرہ تبدیل وغیرہ یہ وہ کر کے اس کو سوہولت ساری فرام کی دی لیکن جنی دکھر جنی پیڑوں میں اٹھ رہی یہ فراغ ہو گی دی اوہ دیو آپی انشیڑا نہیں نہیں سیو یہ تضادات جو ہیں یہ وقت کے ساتھ بہت کچھ آپ کو پتا لگے گا یہ ایک کرپشن کی داستان نہیں ہے میں اپنے شہر کے اندر لگ مات نہیں کروں گا کہ یہاں کیا ہوا پچھلے چار سال کے اندر آپ شہر کے لوگ ہیں آپ اس شہر کے بسنے والے ہیں آپ کو سب پتا ہیں وہ یہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنان بنیاد پہ اور اپنی سیاسی حصولوں کی بنیاد پہ پچھلے چار سال جس طرح یہ شہر چلا ہے خدا کے باستے اس طرح شہر نہ چلا ہے میرا کسی تضامی ہوتے دار سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ لیسی صاحب کا کیا نام ہے نام پتا کرنا چاہتا ہوں ایڈمیسٹریشن کو اپنا کام کرنے دے دیانتداری کے ساتھ ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ آپ کی ٹاؤٹ نہیں ہے جس طرح پچھلے چار سال میں رہی ہے میرے گھر جو ہے کوئی کھڑی کچھہ نہیں ہے میں جا کے ڈی سی کی کرسی پہ جب پیک جاؤں گا یہ نہیں ہوگا اللہ تعالی نے مجھے عزت بکشی ہوئی ہے مجھے خود کرسی اللہ تعالی نے میرے پانی کی ہوئی ہے مجھے دی ہوئی ہے مجھے کسی کی کرسی میں بیٹھنے کا کوئی شعف نہیں ہے مینگی تھی ان کی انا پستی تھی اور دوسری طرح پاکستان مسلمی نون کی قیادت کی عظمت تھی استقامت تھی اور سبر تھا اور اپنے کارکن کا جس میں میں انتر کارکن اس کا خیال رکھنا تھا اور اسی بات نے میرا حوصلہ جوان رکھا میری حمد جوان رکھی وقت گزر گیا ہماری زمانتیں ہو گئیں ہم باہر آگئیں اسیمبلی کے اندر جو ہے پھر جد و جہ جو ہے شروع ہو گئی یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چھ مہینے سات مہینے یا آٹھ مہینے میں یا دوزار اکیس میں جو قیدی ہیں اللہ تعالیٰ اس دونوں جہان کا مالک جو ہے ان کو کیسے کیسے عوضوں سے نماز دیں گا کیسی کیسی عزت بکشے گا ان کو لوگوں کو اقتدار چھن جانے کا تو غم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت بڑا دکھ ہے کہ شباہ شریف وزیرا نے منگیا ہے اور اس کا بیٹا وزیرا لہ منگیا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک بھائی تین دفعہ وزیرا آدم پاکستان کی عوام نے اسے بنایا ہو اور اللہ تعالیٰ کی مرپانی سے بنا ہو اور اس کے بعد چوتھی دفعہ جو ہے اس کا بھائی جو ہے وہ وزیرا اللہ بنا ہو دو دفعہ نماز شریف وزیرا اللہ بنا اس کے بعد تین دفعہ وزیرا اللہ جو ہے شباہ شریف بنا اور اب چھتی دفعہ وزیرا اللہ اس کا بیٹا دا یہ ایک تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور اللہ جو نواز رہا ہے پاکستان مسلمین نوم کو اور جس طرح کے آج ہمارے خلاف جو ہے وہ سٹورییں بیان کی جاتی ہیں اپنے دامن کے داغ جو ہے دھبے نظر نہیں آتے اور کبھی کہتے ہیں کہ سادش ہوئی ہے میرا کوئی خاندان کا فرض نہیں میرا آپ خاندان ہے میرا میرا کوئی خاندان کا فرض میرا کوئی خاندان کا فرض جو ہے میرے عودے سے کوئی نجائے سادہ اٹھانے کی جرد بھی نہیں کر سکتا میری 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 میں پورا دمر نہیں اپنا سیاست ہی لائے آنا جڑائے گا میرے گھر کے افراد تھانوں میں فون نہیں کریں گے اور نہ پچھلی 32 سال کی سیاست میں کیا ہے اس شہر میں پچھلے چار سال میں جو کچھ ہوا ہے جہاں ہم پھل پھل چھوڑ کے گئے تھے ایک دیفنس روڈ والا آج وہی پہ کھڑی ایک کنفہ جس کی ہم تکمیل کر کے گئے تھے ہماری تختی لگی تھی اس کی تختی اتار کے اپنی تختی لگا لی گئے یہ واحد کارنامہ کیا ہے باقی جو سرکوں کا حال ہے کینٹ سے اگر آپ نے سبلائم چوک میں جانا ہے تو آپ کو ڈیر گھنٹا دن میں لگتا ہے گھنٹا لگتا ہے سبا گھنٹا لگتا ہے سارا شہر چوک ہو گیا ہے کہاں گے پیسے عربوں کھربوں رو پیجوا ہیں وہ کہاں گے مجھے بتایا جائے اس شہر میں کہاں پیسے لگے ہیں لیکن لوگوں کی ذاتی حالت تو جو ہے وہ بڑی میتر ہوگی بہت سے لوگ ہیں ہم کسی میں مقدمات نہیں بنائیں گے میں اس چیز کو بڑا مایوب سمجھتا ہوں کہ آپ شیاسی مخالفوں کے مقدمات بنائے جائیں میں نے اگلے دن کہا تھا میں گواہ ہوں جو مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ وہ جو واقعہ جو بجردتی ہوئی میں گواہ ہوں میں وہاں میں تھا لیکن ہم لوگ سیاستدان ہیں اگر ہم مقدمے بنائیں گے تو کہا جائے گا جی اس شیاسی انتقام لے رہے ہیں وہ بڑی سپیشل انسٹرکشنز تھی ہدایات تھی جیل کے سپرٹیننٹ ساتھ کو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جنوری کا مہینہ تھا چار پانچ ڈگری سپار ٹیمپریچر تھا میں یہ داستہ نے بیان نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خارپنوں نواز شریف کا میرا جیل کے اندر بھی جو ہے خیال رکھا گیا نواز شریف نے ننن سے اور شباہ شریف نے ساتھ پلی بیرک سے میں اپنی داستان نہیں بیان کر رہا میں اپنی قیادت کی داستان بیان کر رہا راہ دو کمبل انہوں نے مجھے دیئے انہوں نے کہا خیال صاحب ایک تھنے پالو دیکھ اٹھے لے لیو سبری کیا جا سکتا تھا راہ کو گرم پانی کی ربر کی بوتل جو ہوتی ہے اور شباہ شریف نے مجھے مجھوائی کی یہ پاؤں میں رکھ لینا سبھی تھوڑی کم لگی گی گیارہ بجے قریب میاں نواز شریف کا پیغام آیا ایک ملازم لے کے آیا اور نے کہا میاں صاحب پرسنے خواہ صاحب ڈگری لینے نہیں ہے یہ ڈپلومہ لینے جائے میں نے اس سے پوچھا کہ ڈگری کب کتنی دیر میں ملے گی یا ڈپلومہ کتنے میں ملے گا میں نے کہا ڈگری چھ مینے نہیں تیر ٹپلومہ تین مینے رہا میں ہاں میری تین مینے نہیں جان چھنا دی لیکن میں نے ڈگری لے کے آئے میں نے چھ مینے وہاں پر پورے گزار دی تو اس طرح نوازی قیادت نے جیل کے اندر بھی کیوں نہ کارکن جو ہے نواز شریف کے ساتھ پیار کریں اور اس کے ساتھ وفاداری کریں مجھے پانی گرم پانی ڈینے سے انکار کر دیا اور نے کہا خائصہ بے پانی نہ لی نہ ہو شواز شریف نے اس کو بھی خیال رکھا اور نے کہا آپ کو جیل کی روٹی ملے گی شواز شریف نے اپنی روٹی میں حصہ جو ہے مجھے بجوا دنا کان سمدے پیچھ کے لے خائصہ تھی کار کی روٹی کا بات میں عدالتوں نے مجھے اجازہ دے دی لیکن جہاں پہ ہمارے دشمن جو تھے ہمیں قید کرنے والے جو تھے ایک طرف ان کی گھٹیا سوچ تھی ان کی پستی تھی ذہن کی پستی تھی ہمیں قید کرنے والے جو تھے